پھر اسٹیج پہ آنے کا جو خوف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے اسٹیج پہ آنے کا ایک خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا ہمارے پاس معلومات کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم اسٹیج پہ جائیں گے ایسے نہ ہو کہ غلطی ہو جائے میں بھول نہ جاؤ معلومات ادوری ہے اس پہ اعتماد نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے اعتماد کو بحال کرنے ہے اور اعتماد کو بحال کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کے حل یہ کہ آپ ویڈیوز بنائیں اپنی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناوگے تو آپ کی اعتماد میں اضافہ ہوگا اور جو آپ کی موضوع ہے اس پہ آپ نے جو تقریر یاد کی ہے اس کی ویڈیو بناوگے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ویسے بھی آپ اپنی ویڈیوز بناو تو اس سے بھی آپ کے اعتماد میں کافی اضافہ ہوگا دوسرا یہ کمرہ بند کر کے آپ اپنی تقریر دور ہے ریکارڈ کر لیں اس کو اگر آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ایڈیو ریکارڈ کر لیں پھر اس کو سنیں ایک بڑا آئینہ کداؤر جن جو آپ کی پورے جسم کے برابر وہ لمباس آئینہ ہو اس کے سامنے اگر اتنا بڑا نہیں ہے گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں جس میں صرف آپ کا چھہرہ نظر آ رہے گی یہ بھی بہت ہے اس کے سامنے تقریر کر اور گھر کے بچوں کو جمع کر کے اس کے سامنے تقریر کر بچے نہیں ہیں تو ایسی ٹوپیا رکھ لیں تکھیہ رکھ لیں اس کے سامنے تقریر کر یہ ساری چیزیں آپ کے خود اعتمادی کو بحال کرے گی اور آپ کے سٹیج کے خوف کو ختم کریں دوسرا آپ کے پاس معلومات جتنی جاندار ہوگی اتنے آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی اتنے آپ کے اندر سٹیج کا خوف ختم ہوگا اور دعا بھی کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں بیان کرنے جارو رب بیش رح لی صدری ویسر لی امری یا اردو میں کہہ کہ اللہ میرے سینے کو کول دے جو میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اپنی منشاہ کے مطابق بات کرنے کی توفیق ادا فرما کوئی ایسی غلط بات سبان سے نہ نکلوا جو میرے لئے بھی بدنامی کا سبب ہو جس سے شرف ہے ایسی بات نہ ہو کہ جس سے خیر پہلے ایسی بات کرنے کی توفیق ادا فرما ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس سٹیج کے خوف کی کہ ہم سمجھتے جو سامنے بیٹھنے والے ہیں یہ لوگ سارے نقاد ہیں یعنی تنقید کرنے والے ہیں نہیں بھئی وہ نقاد نہیں ہیں وہ احتساب کرنے والے نہیں ہیں وہ جج نہیں ہیں وہ تو سننے والے ہیں تو آپ ان کو کچھ دے رہے ہو ان سے کچھ لینے ہی رہے ہو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں ان کو کچھ دے رہے ہو یہ میرے محتاج ہے میں ان کا محتاج نہیں ہوں یہ میرے لئے سامنے بیٹھے ہوئے اور یہ میری بات سننے لے جب آپ کا یہ نظریہ ہو گئے یہ سوچو گی تو خود بخود آپ کے اندر اعتماد آئے گا اسٹیج کا خوف ختم ہو جائے گا اور مقصد کا استحضار ہو کہ آپ جس مقصد کے لئے بیان کر رہے گی اس سے صدقہ جاریہ ہو گئی ہے میرے لئے آگے جا کر لوگ اس پہ عمل کریں گے اور میرے اندر جو خود اعتمادی ہے وہ اسٹیج پہ آنے سے آئے گی تب جا کے آپ کے اندر اسٹیج کا خوف ختم ہو گا اسٹیج کا خوف ختم کر کے آپ اسٹیج پہ آگئے آپ کا نام پھکارا گیا کہ بھئی عبد المالک صاحب اسٹیج پہ آ جائے اور تقریر کرے خوبے عبد الرحمن صاحب آ جائے اسٹیج پہ تقریر کرے اب آپ آگئے اسٹیج پہ تو اسٹیج پہ جاتے وقت بھی آپ نے اپنے وقار کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے ایسے بعض لڑکے جاتے ہوئے ایسے اشارے کرتے ہیں صحیح ہے کہ میرا نام آگے زبان نکال لیتے اس طرح نہیں جانے تو شروع سے ہی آپ نے آپ کو مزایاں بنا دیا اور آپ کو کم درجے کر دیا تو اس وجہ سے وہ پھر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا جیسی آپ اسٹیج پہ آگئے تو لوگ شروع سے کیونکہ انہوں نے آپ کو دیا دیکھ آپ حرکتی کیا کر رہے تھے آپ نے وقار کے ساتھ جانا ہے جب آپ کا نام پکارا جائے اور وہاں جب جائیں اسٹیج پہ جب کڑے ہو جائیں تو اگر آپ کی ابتدائی تقریر ہے تو آپ لوگوں کی آنکھوں میں نہ دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھو گئے تو بعض اوقات انسان پر خوف تاری ہو جاتے آپ لوگوں کے یہ فور ایڈ پیشانی نہیں یہاں دیکھا کر رہے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اگر پھر بھی آپ گبرا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں بھی گبرا ہوں گا تو پھر آپ دیکھیں دیواروں کو ٹھیک ہے جو بالکل اوپر بھی نہیں دیکھنا ہے کہ ایسے آپ بات کر رہے ہو کہ کوئی کہہ رہے کہ اسمان میں کوئی جن بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہے ہیں نہیں سامنے بات کر رہے ہو اور سامنے جو بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے جو دیوار ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ افتدائی جو تقریر کرنے والے ان کے لئے لیکن جب آپ کی مشک ہو جائے تقریر کرتے کرتے آپ آدھی ہو جاؤ پھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے لئے اس کو کہتے ہیں بدن بولی بوڑی لینگویج اس پر ہم بات کریں گے آئی کونٹیکٹ اس میں لازمی ہے ٹھیک آپ جب سٹیج پہ کڑے ہو گئے اب سٹیج کو مضبوطی سے ایسے نہیں پکڑنا ہے بعض لوگ سٹیج کو مضبوطی سے ایسے پکڑ لیتے ہیں بعض سٹیج پہ ایسے ٹیک لگا لیتے ہیں یوں کر کے بعض ایسے آدھے سو جاتے ہیں اس پر یہ سارے خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ نے کڑے ہونا ہے سٹیج پہ بلکل سیرا کڑے ہونا اور اپنی بات شروع کر دینا ہے مائک اگر سیٹ کرنے والا ہے تو وہ سیٹ کر کے دے گا آپ کو نہیں تو آپ خود مائک کو ٹھیک کر لیں اپنے کوئی آپ کو نکالے گا نہیں اور اگر وقت ہے مقابلے کا تقریر کا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا جب آپ مائک سیٹ کریں جب آپ نے مائک سیٹ کر کے آپ نے اپتدا کر لی تب وہ ٹائم شروع ہو گئے اس سے بعض لڑکے شروع میں چلے جاتے ہیں بس تقریر شروع کر دیتے ہیں وہ مائک ٹھیک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کے آواز یا تو کم ہوتی ہے یا بہت زیادہ آگے جا کرما ہے کہ بول لیتے ہیں جس سے آواز پڑ جاتی ہے گونج بہت زیادہ آتی ہے تو مناسب فاصلہ رکھیں مائک کے ساتھ اور بولیں اور جہاں زورت ہوں وہاں آپ حرکات و سکانات کریں بیجہ حرکات و سکانات نہیں کرنی کہ جہاں زورت نہیں آپ حل رہے جل رہے ہاتھ ایسے ہی لہ رہے چھیخ رہے چلا رہے زورت ہی نہیں ہے وہاں آپ کا موضوع ہے اس میں جذباتیت ہے ہی نہیں آپ جان بوجھ کے اس میں جذباتیت لا رہے تو یہ جو تقریر کی خامیہ ہے وہ میں بتاؤں گا کیا کیا خامیہ ہے کیا کیا خوبی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا